ہلو فرینڈز راجبان سنگھ محلی گولڈ گروگول چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی سپیشل پاورز آم منی یہ نہیں کہ میں یہ پہلی بار اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو پہلے ہی بنی ہے لیکن آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پاورز آم منی میں میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پیسہ نہیں کمایا اور ان کے پاس پہلی پہلی بار جب پیسہ آتا ہے تو وہ پیسہ ان کے لیے کہیں نہ کہیں مصیبت کھڑی کر دیتا ہے جیسے پانی کا تیج بھاو آپ کے پاؤں اٹھا دیتا ہے پاؤں جمین پر نہیں لگنے دیتا اسی طریقے سے یہ پیسہ اس طریقے سے آیا پیسہ آپ کے پاؤں اٹھا دیتا ہے آپ کے پیر اٹھا دیتا ہے آپ نے کوئی ایکسرسائج کرنی ہو تو آپ ایک کام کرنا پچاس یار یا ایک لاکھر پہ لے کے کسی رکشے والے کے گھر جانا رکشے والے بھائی کیوں دینا کہ یہ دو دن کے لیے تم رکھ لو یا کسی مجدور کے گھر پہ رکھ بولنا کہ بھائی یہ میرا ایک لاکھر پہ آپ کے پاس میری امانت ہے دو دن کے بعد میں آپ کے پاس سے آکے لے جاؤں گا تو آپ دیکھنا اس کو ابزرب کرنا وہ دو دن تک سو نہیں پائے گا پہلی بار جس نے پچاس یار لاکھ روپیہ دیکھاؤ اور یدی کسی نے کروڑوں روپے کما لیے تو ڈیفینیٹلی اس کا حال بھی یہی ہونے والا ہے جو رکشے والے کا یا میں نے مجدور بھائی صاحب کا بتایا پھر اس کا سیلیوشن کیا ہے سیلیوشن تو یہ ہے کہ آپ کو فنینچل اویرنس یا فنینچل انٹیلیجنس یا فنینچل ایجوکیشن لینی پڑے گی میں بار بار بولتا ہوں ایم تھری کا فارمولا جو بولتا ہوں ایم تھری کا فارمولا یہی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے ایم تھری کا مطلب پہلا ایم ہے میکنگ منی میکنگ اور دوسرا منیجنگ ہے اور تیسرا ایم ہے ملٹی بلائنگ ہے ملٹی بلائنگ تو یہ پاور او منی یہ ہے کہ جب کسی کے پاس پہلی بار آتا ہے تو یہ اس کو اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے آپ میں پہلے بھی ویڈیو دے چکا ہوں کہ پیسہ بولتا ہے یہ کسی فلم کا گناہ ہے پیسہ بولتا ہے جب کسی کی جیب میں پیسہ ایک دم آ جائے تو آپ اس کا لائف سٹیل دیکھنا لائف سٹیل کے بینا جو سمیدار بندے ہیں وہ بندے کی چال دیکھ کے پہچان دیتے ہیں کہ اس بندے کے پاس نیا نیا پیسہ ہے ہمارے بھی گروپوں میں ہمارے بھی سرکل میں بندے ہیں کہ وہ آدمی جب اپنے پاس آتے ہیں کسی کبھی کبھی آتے ہیں بیٹھتے ہیں آفیس میں چاہے پانی پیتے ہیں تو ان کے بات چیز سے میں نے کئی بار ججمنٹ کر کے کہا ہے کہ بھائی ہے تیرے پاس پیسے آگئی ہمارے جو ہاتھوں کی سپیڈ ہے یہ ایسے ایسے ہونا وہ بدل گیا تمہارے جو چال ہے وہ بدل گی میں نے تو آپ کو اندر جب میں آپ نے درواجہ کھولا ہے میں نے تب ہی ججمنٹ کر لی کہ آپ کے پاس آج پیسہ ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے مطلب یہ دو پاتے ایک تو مطلب میں اس کو سمجھ رہا ہوں اس کی بڑی لینگوی سمجھ رہا ہوں دوسرا وہ اپنی بڑی لینگویج کو کنٹرول میں نہیں کر پا رہا جیسے شرابی آدمی لڑکھڑا کے چلتا ہے وہ بولتا نہیں کہ میں شرابی ہوں لیکن دیکھنے والے کو پتہ لگتا ہے کہ شرابی ہے یہ آدمی نے کوئی نشا کیا ہوا دیکھنے والے کو پتہ لگتا ہے اسی طریقے سے یہ پیسے کا بھی نشا ہے جب آدمی چل کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو پچان لیتے ہو بہت قصوں میں ایسا دکھا گیا میں سارے کی بات نہیں کرتا سبھی کی بات نہیں کرتا کئی لوگوں کے پاس کروڑوں پڑا ہے عربوں پڑا ہے ان کی چال میں کوئی فرق نہیں ہاتا لیکن کسی کسی کی لائف کو یہ بہت زیادہ پربابت کرتا ہے پیسہ بولتا ہے بار بار بولتا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بار پیسہ آیا نہیں اور آپ نے اپنا سنتولن گوایا نہیں مطلب پیسہ آیا سنتولن گوایا جب ایک بار پیسہ آ گیا تو کوئی آدمی بڑی گھاڑی لینے کے لیے بھاگ رہا ہے کوئی آدمی گھوڑیاں لینے کے لیے بھاگ رہا ہے کوئی آدمی بڑا گھر بنانے کے لیے بھاگ رہا ہے کوئی آدمی بڑا موبائل ملو آئی فون چودہ لینے کے لیے بھاگ رہا ہے دیکھتے نہیں کنٹرول نہیں کرتے منیز ایکسیلنٹ سرونٹ بٹے بیڈ ماسٹر کہا جاتا یہ عام طور پر کہا جاتا ہے بار بار بولا جاتا ہے لیکن منی سرونٹ ہے کن کا جو منی کو سرونٹ بنا سکے نہیں تو منی سنگر پار منیز ایکسیلنٹ سرونٹ بٹے بیڈ ماسٹر زیادہ تر لوگ تو اس کو اپنا باپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں پیسہ ان کا باپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور ان کو ایسا کماتا ہے ایسی چکری کماتا ہے تو ان کو پتے نہیں لگتا کہ ان کے پو کہاں سے کہاں چلے گئے سوشیل کمار سیوان رجلے والا لڑکا بیہار والا جس کو پانچ کروڑ روپیا جیتا تھا جس نے وہ آدمی دیکھو پانچ کروڑ روپیا جیتنے کے بعد بھی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا فلم سٹار ہمارے پنجابی فلم سٹار ستیش کول تین سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا لیکن اپنے بڑھاپے میں اپنا علاج بھی نہیں کروا سکے ہندی فلموں کا سٹار اے کے ہنگل صاحب پربین بابی اور اس کے بینا کتنا نام لوں جنہوں نے اپنی جندگی میں بہت پیسہ کمایا لیکن پیسے کو کنٹرول نہیں کر سکے وہ پیسے کو کنٹرول نہیں کیا سپیڈ تھرل بٹ کلز لکھا جاتا ہے ڈی اور ترانت فنینچل ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو میں فنینچل ایکسیڈنٹ بولتا ہوں جدی آپ فنینچل ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہو تو آپ کو ایم تھری کا فارمولا سیکھنا پڑے گا آپ کو ان لوگوں کے سنگت کرنی پڑے گی جن کو پیسے کے بارے میں گیان ہے پیسے کمانے سے زیادہ رکھنا مشکل ہے پیسے کما لیتا ہے آدمی لیکن اس کو سنبھالنا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو پیسہ کمانے بھی جتنی پاور لگتی ہے اس سے بھی تین گناہ زیادہ پاور لگتی ہے کہا جاتا ہے کہ جو بھادوں کا مہنہ ہے اس کی گرمی آدمی جھیل لیتا ہے لیکن پیسے کی گرمی نہیں جھیل پاتا ہے سو اس بات کا اپنی دھیان رکھنا دوستو کچھ نہیں میرے ویڈیو سیمپل ویڈیو ہوتی ہے اب بلکل سمجھانے والی ہوتی ہے لیکن میں اپنا جو میرا فرض ہے میری ڈیوٹی ہے وہ نبھاتا جاؤں گا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں آپ کے ساتھ بانٹتا چل جاؤں آج کے لیے اتنے ویڈیو چھے لگے لائک کرنا اس کو شیئر کرنا اور اس کے اوپر چرچہ کرنا چینل پر نئے ہو سبسکرائب کر کے گھنٹی بھلا بٹن دبا دینا کوئی سوال ہو وہ بھی کمنٹ باکس میں کہ نئے ٹاپک ویڈیو چاہیے اس طریقے سے سیکھتے جاؤ پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ پڑھیں گے ہم ہم تب ہی تو بڑھیں گے ہم تینکی وری مچ